بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کور بلکہ ٹاپک کانٹینیو کریں گے 1.4 ٹاپک میں وہ وین ڈائیگرامز ڈسکس کر رہے تھے اور ان کے ذریعے سیٹوں پر ڈیفرنٹ آپریشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے میں اردو میں بھی ٹاپک لکھتوں سیٹوں پر عوامل بزریہ وین اشکال operations on sets through وین ڈیگرامز اس میں ہم ایک پارٹ کور کر چکے ہیں اب اس کے اس ٹاپک کے اگلے والے پارٹ میں جو کہ پارٹ 1 تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اب یہ کہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کون کونسی آپریشنز ہیں جو وین ڈیگرام کے ذریعے ڈسکس کرتے ہیں ہل کرتے ہیں تو پہلی والی پروپرٹی یا آپریشن جو ہے وہ ہے سیٹوں کے یونین کی خاصیت مبادلہ cumulative sorry cumutative sorry cumutative یہ نہیں ہے property of union on sets میں یہ دبارہ لگنے لاغے cumutative tative cumutative property of union on sets سادہ لفظ میں اس property کا مطلب یہ کہ اگر دو سیٹ ہوں A اور B تو جو A union B ہوگا نا وہ B union A کے برابر ہوگا سیدھی سادھی بات ہے کوئی اس میں چکر نہیں کوئی مسئلہ نہیں union کیا کہتے ہیں A اور B دونوں کا ایک طرح سے مجموعہ A اور B کا مجموعہ B اور A کے مجموعے کے برابر ہوگا نا جیسے ہم maths میں کہتے ہیں کہ A plus B برابر ہے B plus A کے یا آپ اس کو اور سادہ کر لیں کہ جی جیسے 5 plus 10 ہے is equal to 10 plus 5 یہ کی بات ہے نا اسی طرح A union B برابر ہے B union A کے اس property کو تو ہم discuss کر چکے لیکن آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے وین ڈائیگرامز کی مدد سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کو آپ سمجھیں کہ proof کرنا ہے ایسے سمجھ لیں اب یہ جو property ہے نا میں دوبارہ سے لکھتا ہوں cumutative property of union of sets اب اس میں نا وہ دو sets لے کے بات کرتے ہیں جیسے کوئی ایک A set اور ایک B set ہے جب دو set ہو نا جو پھر تین possibilities ہو سکتی ہیں جو A اور B کی آپس کی relationship کو ظاہر کریں گی یہ properties ہم پہلے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے پہلی possibility یہ نا کہ جو دونوں sets ہیں نا ان میں کچھ چیز کچھ چیزیں common ہوں جیسے sorry یہ union ہے sorry A set ہے اور یہ B ہے تو کچھ چیزیں ان میں common ہوں دوسری والی possibility یہ ہے کہ ان میں کچھ بھی common نہ ہو یہ A ہے یہ B ہے اور یہ union ہے اور تیسری possibility یہ ہے کہ ایک set دوسری کا subset ہو جیسے کہ فرض کریں کہ یہ A set ہے تو یہ اس کے اندر B set اب آپ نے property لگانی ان سب پہ کیا کہ A union B برابر ہے B union A کے اس case میں A union B کیا ہوگا دیکھیں یہ A پورا set ہے گرین لائنے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ B ہے جن پہ جن پہ پرپل سی لائنے لگ رہی ہیں تو A union B کیا ہوتا ہے کہ اس میں A بھی ہو اور B بھی ہو تو وہ area کون سا بنتا ہے وہ area یہی بنتا ہے نا یہ میں اس کی outer boundary آپ کو highlight کر کے دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا A union B آگیا اور اگر آپ B union A کریں گے تو تب ہی یہ area آئے گا تو کوئی فرق تو نہیں آئے گا اس میں صحیح بعض چیزیں اتنی آسان ہوتی ہیں کہ ان کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنی obvious ہی ہوتی ہیں اتنی sum واضح ہوتی ہیں کہ اب اسے مزید اب کیا بیس کریں تو یہ A ہے یہ B ہے اور A union B یہ ہوگا جس میں A B اور B بھی ہو تو یہ area آگیا تو A union B یہی ہے تو B union اگر آپ لیں گے تو وہ بھی یہی آئے گا آگے چلتے ہیں وہی میں color اسمال کرتا ہوں A کیا ہے یہ والا B کیا دیا آپ کا یہ والا اب بتائیں کہ A union B کیا ہوگا جس میں A بھی ہو لہذا یہ والا A ہے نا یہاں پہ یہاں پہ B ہے نا تو یہ آپ کا A union B ہے جو کہ B union A کے برابر ہے تو اس میں یہ والا بھی ہے اور یہ والا بھی ہے یعنی کہ گرین والا shaded بھی ہے shaded کے لئے ہیں لائنو والا کہلے اور یہ purple لائنو والا بھی ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ دونوں A union B ہیں میں نے boundary لگا کے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی بک میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نکتہ دار حصہ نکتہ دار اور لکیر دار حصہ اور لکیر دار حصہ تو مجھے تھوڑا سا انہوں نے confusion سے لگتی ہے لیکن اگر ہمارا مقصد یہاں پہ آپ کو سمجھانا ہے concept clear ہو جائے اگر آپ کے جو maths کے teacher وہ نمبر دینے کے لئے پسند کرتے ہیں کہ وہ چیزیں لکھیں تو آپ وہ ضرور لکھیں concept آپ پہ clear ہونا چاہیے تو اب کیا جی کہ A union B اس case میں دیکھنا ہم نے پہلے A لے لیں A کہ یہ پورا کا پورا یہ ہی ہے بلکہ اس کے اندر سے پورا یہ گزرتا ہے دیکھیں اور B کہ B اس کے اندر یہ تو A union B کیا ہے کیونکہ B A کے اندر ہی آتا تو A union B A ہی ہوگا یہ والا پورا یہ میں بانڈریز کی ہائلائٹ کر رہا ہوں A union B جو کہ برابر ہے B union A کے جو کہ برابر ہے اس کے لئے A کے بہت ہی سان تھی بڑی obvious سی چیز ہے اگلے پیج پہ وہ ایک اور property کو discuss کرتے ہیں وہ property ہے communitative property of intersection of sets set کے تقاتے کی خاصیت مبادلہ یہ property یہ کہتی تھی کہ A intersection B برابر ہوگا B intersection A کے A تقاتے B برابر ہوگا B تقاتے A کے جس طرح پچھلے والے پیج پہ تین possibilities تھی A اور B کی کہ یہاں تو وہ ان میں کچھ رئیہ common ہوگا مشترک ہوگا یا وہ disjoint ہوگی کوئی بھی چیز common ہوگی یہاں پھر ایک subset ہوگا دوسرے کا اس میں بھی A اور B لیتے ہیں تو ان کی تین possibilities ہوا سکتی ہے A اور B set کی پہلے والی یہ ہے کہ A ہے اور B دونوں میں کچھ چیزیں common ہیں elements common ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا لینا ہے A intersection B لینا تو فرض کریں کہ میں green سے لگا رہا ہوں لائنے یہ A کے لئے اب میں B لگا ہوں اگر یہ B ہے یہ پورا کا پورا B ہے نا یہ لائنے B کی ہے پوری boundary اب A intersection B کی ہے جس میں A B ہو اور B ب ہو تو صرف اتنی جگہ پہ A B اور B ب ہے تو یہ آپ کا A intersection B ہے یہ آئریا تو مجھے 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 یہ آئریا ٹھیک ہے نا اس کی میں ایسے کہ boundary بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو درہ clear ہو جائیں اور اگر میں B intersection A کہتا ہوں تو یہ آئریا ہوگا اگلی کرتا ہوں جس میں وہ disjoint ہو کوئی چیز میں common نہ ہو یہ A یہ B اب A کیا ہے B کیا ہے یہ کوئی ایسی جگہ ہے پورے اس set کے اندر جہاں AB اور B بھی ہو یعنی کہ جہاں پہ blue line اور green line اگرین اگرین کو cross کرتی ہوں یا دونوں موجود ہوں نہیں ہے نا A intersection B کیا ہے 5 خالی set B intersection A بھی خالی set ہے یہ بھی ہوگیا اس کو دیکھتے ہیں اس میں یہ A set ہے فرض کریں یہ B set ہے اب عمومن وہ A کو بڑا بنا دیتے ہیں B کو چھوٹا بنا دیتے ہیں لیکن آپ B کو بڑا بنا کے A کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں دیائیگرام میں تھوڑی سی غلطی ہوگی کہ B کا کچھ ہی سی باہر آگیا جو کہ ٹیکنیکل نہیں آنا چاہیے تو میں بے دور سمجھوں گا اس کو دوبارہ بنا دیئے جائے ٹھیک ہے جی اب یہ A آگیا پورا کا پورا A نا اچھا جی B A آگیا اب کون سی جگہ پہ دونوں لائنے جو انٹرسیکشن بنے گا اس سیریے میں نا یہ والا تو یہ آپ کا کیا ہے A انٹرسیکشن B اور B انٹرسیکشن لے A لیں تو وہ بھی یہ ہی ہے جو کہ دونوں B کے برابر B سیٹ کے تو بہت ہی آسان تھا یہ ہم نے اس پہ کام کر لیا اب اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں ایک دو دو مثالیں دی ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں مثال نمبر ایک یہ صفحہ نمبر پندرہ پہ میرے پاس بک ہے اس میں یہ ہے کہ ایج ہے 1 3 5 ہے اور B جو ہے وہ 1 3 7 9 ہے تو یہ کہہ ہیں کہ A union B برابر ہے B union A اس کو آپ نے وین ڈائیگرام اس کی مدد سے جانا وہ ثابت کرنا کوئی مسئلہ نہیں بڑی سی بنائے بڑی ایسیٹ کیا ہے 1 3 5 آپ نے نوٹ کیا کہ جان بوجھ کے میں یہاں سے 1 شروع کرنے لگا لیکن پھر میں دیکھا کہ 1 3 1 3 دونوں میں common ہیں تو میں جان بوجھ کے اس site پر لکھا تا کہ میں B بنائوں تو میں ایسے کر کے جسے common area میں شروع کر دوں ب سیٹ کے 1379 13 اس میں بھی آتا ہے ب آپ سیٹ ہی ہے 1379 اب آپ نے A Union B دکھانا ہے اس میں A بھی آتا اور B بھی آتا ہو وہ یہ area ہے ٹھیک ہے نا جی میں فائنل آپ کو آنسر ہی دے رہا ہوں آپ کا area A Union B کا آتا ہے اگر B Union A بنائے تو B ہی ہوگا ٹھیک ہے پڑتال کی ہے کہ پڑتال کی ہے کہ دونوں کے آپ لے لیں A Union B کیا ہوگا 1 3 5 7 9 B Union A لیں گے تب ہی وہ 1 3 5 7 9 آگا تو انہوں نے پڑتا سے پڑتال کی ہے اس طرح دیکھیں یہ جو پورا area بن ہے جیسے ہمارا جو ہمارا final answer A Union B کا یہ area ہے اس کے اندر دیکھیں سارے چیزیں آگئی ہیں 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 پڑتال ہوگی مثال نمبر دو کرتے مثال نمبر دو یہ ہے کہ A set ہے 2 3 4 5 B set ہے 2 4 5 7 اب آپ نے ثابت کرنا ہے A intersection B برابر ہے B intersection A کے وین ڈائیگرام کی مدد سے بڑی سی بناتے ایک ضروری نہیں آپ دائرے بنائیں آپ تھوڑی سی ٹیڑی سی جگل بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کا A ہے اچھا اب آپ B بنانے سے پہلے set کو دیکھ لیں کچھ common ہے 2 3 4 5 2 4 5 2 4 common ہے پھر آپ اس کے مطابق شکل B کی بنا دیں اب common کہتا 2 4 2 4 4 4 3 5 3 5 5 2 4 7 5 7 اب جو area intersect دونوں کو وہ یہ ہے وہ area جس میں A B B B ہے وہ یہ area area A intersection B ہے اور یہ B intersection A area ہے لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ دونوں برابر ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے اگلے ویڈیو میں جو تیسری والی property بتائی پیج 16 پی سیٹ کے یونیون کی خاصیت تلازم یعنی associative property of union of sets اس کے بارے میں بات کریں اس سے آگلے والے کو بھی شاید اسی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں اسلام علیکم